گوڈ مارننگ نمشکار خبروں کی دنیا ایڈٹ پلیٹر میں آپ سب کا سواگت اور جمہو کشمیر کی خاص خبریں اور ان کے وشلیشن کے ساتھ میں ہوں دیپک خجوریا سب سے پہلی خبر پر نظر ڈالیں تو آتنکواد کے صفائے کو لے کر دکشن کشمیر میں سب سے بڑا آپریشن 1990 کے بعد چلایا جا رہا ہے جسے کی یہ سرچ آپریشن کہا جاتا ہے اس آپریشن میں ادھک تر گاؤں کو چنا جاتا ہے ان کو کارڈن کیا جاتا ہے پھر گاؤں کے سبی لوگوں کو ایک جگہ کسی کھلی جگہ میں اکٹھے کر دیا جاتا ہے اور ایک ایک گھر کی تلاشی لی جاتی ہے اور جس گھر کی تلاشی لی جاتی ہے اس گھر کا ایک ایک صدسیہ سینہ کی ٹکڑی کے ساتھ رہتا ہے اسے جو ہے یہ جو گاؤں کا سرچ آپریشن یہ 1990 کے دشت میں چلایا گیا تھا خاص طور پر جبکہ آتنکواد کی شروعات کشمیر میں ہوئی تھی اور سینہ پر مک جنرل بپن راوت نے بھی کل ایک بیان میں کہا ہے کہ ضرورت تھی اس طرح کے آپریشن کو دوبارہ چلانے کی کیونکہ جس طرح سے لگاتار بینکڈکیتیاں ہو رہی تھی ہتھیار چھینے جا رہے تھے سرکشہ بلوں سے تو اس سے اس طرح کے آپریشن سے کم سے کم جو اندر آتکواد پسر چکا ہے وادی کے انہیں نکالنے میں کھوجنے میں مدد ملے گی حالانکہ علاقے میں ستھانی اور ودیشی آتنکیوں کی موجودکی کی سوچنا پر بیس گھاؤں کو گھیرے میں لے کر چار ہزار سے ادھک جوانوں نے گھر گھر تلاشی لی ہیلیکپٹر رسہ ڈرون کی مدد بھی لی گئی سینہ کے آپریشن کلین سویپ کی خاص بات یا رہی کہ اس رکشہ بلوں نے گاؤں کے لوگوں کو کھولے میں بلا کر گھر گھر سرچ آپریشن کیا پہلے دن چلے آپریشن میں کوئی کامیابی حالانکہ حاصل نہیں ہوئی مگر جیسے ہی آپریشن ختم ہوا اس کے بعد ہی پیٹرولنگ پارٹی جو واپس لوٹ رہی تھی اس پر شوپئیاں میں آتنکیوں نے حملہ کر دیا جس میں کی سینہ جو گاڑی ایک ہائر کی تھی سومو اس کے سیویلین ڈرائیور کی موت ہو گئی اور تین سینہ کے جوان جس میں ایک میجر بھی شامل ہے وہ ایک گھائل ہے اور اس کے بعد حضب المجاہدین کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے جو آتنکی سنگٹن ہے کہ جو سرچ آپریشن شروع کیا گیا سینہ میں اس کے ویرود میں یہ حملہ کیا گیا ہے سینہ پر تو آج یہ آپریشن دوسرے دن بھی جاری رہے گا وہیں دوسری اگر خبر پر نظر ڈالیں تو جمہو کشمیر کی لو سی سے ساتھ لگتے علاقے پیوکے کے علاقے پر جس طرح سے پنچ میں بیٹ آپریشن کیا گیا تھا پاکستان کی سینہ دوارہ اور دو بھارتی جوانوں کے پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اس کے بعد بربردہ پورن ان کی شووں کو کشت وکشت کر دیا گیا اس کے بعد سیما پر کافی تناب ہے اور جو خبر آ رہی ہے کہ سیما پار قریبا پاکستان کی تین سے چار درجن بیٹ آپریشن کرنے کے لیے ٹیم میں تینات کی گئی ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے بھارت نے بھی پوری طرح سے الورٹنس بڑھا دی ہے ایل او سی کے ساتھ لگتے علاقوں پہ اگر دوسری کوئی بات پر آئے تو سوچھتہ ابھیان جو پردان منطری نے شروع کیا تھا اس کا جمہو اور شری نگر شہروں میں کوئی خاص اثر دیکھتا نظر نہیں آ رہا ہے پہلے دو سو شہروں میں بھی ان جمہو کشمیر کے دونوں راجدانی شہروں کا نام کہیں نہیں ہے اور شری نگر دو سو اکتالیس میں پائیدان اور جمہو دو سو اکیاون میں ستھان پر رہا ہے جو کی پوری دیش کی سمارٹ سٹی کا جو الگ الگ بتایا گیا ہے کہ کون سا شہر سب سے اچھا ہے جبکہ مدی بردیش کا اندور دیش میں سب سے سوچھ اور یو پی میں گونڈا سب سے گندہ شہر مانا گیا ہے وہیں جمہو کشمیر کا ایک ماتر لے جو زلا ہے لے شہر ہے وہ پہلے سو میں آیا ہے اور سو ماستان اس نے حاصل کیا ہے تو ضرورت ہے یہاں پر کافی ساری گندگی کو باہر نکالنے کی اور سوچھتہ اپنانے کی تو یہ خاص خبریں جمہو کشمیر سے دوبارہ حاضر ہوں گے کل کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے دھنیواد تب تک کے لیے اجازت دیجئے 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 دیجئے